جیہاں ناظرین اسی اسلامی سرزمین پر سلمان ہان جیسے انڈین اداکاروں سے کنسرٹس کروائے گے صرف یہی نہیں فرانس کے گستاہ صدر کو بھی شہزاد محمد بن سلمان نے خصوصی دعوت دی جس نے توہین رسالت کی تھی اسلام علیکم ناظرین مسلمانوں کے قبلہ ہانا کعبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور مکہ مدینہ جیسی پاک سرزمین پر سعودی شاہی حکومت کی طرف سے اسلام کی توہین اور فہاشی زورو شور سے جاری ہے سینما گروں کے افتتا کے بعد مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں سعودی حکومت کی جانب سے رکس اور شراب کے پروگرام زورو شور سے جاری ہے کبھی بھارت سے سلمان ہان اور یورپ سے حصوصی طور پر پانچ گلوکاروں اور ڈانسرز کو بلائی جاتا ہے انہیں مسلمانوں کی اس پاک سرزمین پر نچایا جاتا ہے اور پھر کنسرز کے بعد شہزادے اور شاہی حاندان ان میراسیوں اور ڈانسر لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں اور گلے ملتے نظر آتے ہیں ناظرین اس وقت سعودی عرب میں کنسرز فیشن شوز فلم فیسٹیولز ہو رہے ہیں سینما کھل گے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا گیا اور تبلیغی جماعت کو معاشریک ان کے خطرناک قرار دے دیا گیا ہے ناظرین یہ سب ایک اسلامی ملک میں ہی نہیں بلکہ دین اسلام کے مرکز میں ہو رہا ہے سعودی ولی اہد محمد بن چلمان کی سربراہی میں سعودی عرب کو روشن حیال بنانے کے نام پر فہاشی کا بازار گرم ہو چکا ہے ناظرین عالم اسلام کے حالات اس قدر حراب ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین پر تاریخ میں پہلی بار منقت ہونے والے کنسرٹ کا دکھ منایا جائے یا پھر وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے والے گروہ پر لگنے والی پابندی کو رویا جائے یا پھر اس بات کا غم منایا جائے کہ مسلمانوں کی مقدس جگہ حجاز ایک ایسے شاہی ہاندان کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار ہے جن کی دوریں اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں جیہا ناظرین اسی اسلامی سرزمین پر سلمان ہان جیسے انڈین اداکاروں سے کنسرٹ کروائے گئے صرف یہی نہیں فرانس کے گستاہ صدر کو بھی شہزاد محمد بن سلمان نے خصوصی دعوت دی جس نے توہین رسالت کی تھی اور اب اسی سعودی حکومت کی طرف سے تبلیغی جماعت پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ناظرین سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ریاض سیزن نامی فہاش محفل نے دنیا کو حیران کر دیا جس میں امریکہ اور یورپ سے خصوصی دعوت پر فہاش سنگرز اور ڈانسرز کو بلائیا گیا پھر بھارت سے فہش اداکاروں کو لا کر نچایا گیا آنے والی دنوں میں مزید تین کنسرٹس سعودی عرب کے تین بڑے شہروں میں کروانے کا معاہدہ بھی تیہ ہو گیا ہے ریاض کے شہر میں لاکھوں کا حجوم آدھی رات کو جھوم رہا تھا بعض کے ہاتھ میں جنڈے بھی تھے جن پر کلمہ درست تھا محمد بن سلمان کی اس روشن حیالی کی وجہ سے سعودی عرب میں سینما حال، نائٹ کلپز اور شرابہانے کھول دیے گئے ہیں اور وقفے وقفے سے ایسے فہاش ایونٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں امریکی کمپنی اے ایم سی کو سعودی عرب میں نئی سینما حالز کھولنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے ماہدے کے تحت اے ایم سی 2030 تک سعودی عرب میں ہنڈرڈ سے زائد سینما حالز قائم کرے گی ماہدے کے مطابق یہ سینما حالز سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں کھولے جائیں گے یوں اس بے حیائی کو ملک کے کونے کونے تک پہچایا جائے گا عرب نے 2030 تک ملک بر میں 350 سینما حالز اور 25 سکرینز لگانے کا سوچ رکھا ہے جس کی ٹکٹوں کی کروہت سے ایک بلین ڈالر سالانہ کی حرام آمدنی متوقع ہے ناظرین ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ مغرب کی فہاشی کو اپنانے لگے ہیں دیکھیں ہم مغرب سے بہت کچھ مصفت بھی سیکھ سکتے ہیں ہم ان کا ڈسیپلن سیکھ سکتے ہیں ان کا لانگ ٹم بیئن رکھنے کی آدات کو اپنا سکتے ہیں علم سے محبت، کرٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ انسٹیٹیورز کا قیام سیکھ سکتے ہیں لیکن افسوس جب کوئی بھی مسلمان ملک جب مغربی آدات کو پسند کرتا ہے تو اوپر بیان کی گئے چیزوں کو چھوڑ کر مغرب کے نائٹ کلپز، ڈانس پارٹیز اور بار کھول بیٹھتا ہے آپ مغرب کے حکمرانوں اور خربپتی کی سادگی دیکھیں جس بس میں عام لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے صدر بھی انہی بسیز میں ٹریول کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے عرب حکمرانوں کو یہ سب نظر نہیں آیا کیونکہ انہیں عیاشی سے ہی فرصت نہیں اس سعودی حکمران کی عیاشی تمام امت مسلمہ کے لیے بربادی کا باعث بن سکتی ہے